بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوئی جازن ساری بہت بہت ویلکم ہے آپ کو اسی یوٹیوب چینل پہ دوستو آج میں بنانے جا رہا ہوں سفید لو بیا کا سالن بہت ہی آسان طریقے سے اور نہائید سمپل انداز میں میں آپ کو یہ ریسپی بتاؤں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اس کے لیے جو جو چیزیں ہمیں آج چاہیے ہوگی اس میں شامل ہیں یہ دیکھیں ٹماتر ہیں تین عدد اور تین عدد پیاس ہیں ہمارے پاس اور اترک لہسن کا پیسٹ ہے لیمن ہے ہاف اور تھوڑی سی یہ ہم شملہ مرس یہ بھی یوز کریں گے خوبصورتی اور فلیور کے لیے ہم ایک پاؤ سفید لو بیا یوز کریں گے جس کو میں نے پریشر لگا کے تین منٹ رکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کڑھائی کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں ڈالیں گے تین عدد کٹے ہوئے پیاس ان کو ہم اچھے سے پکائیں گے براؤن کریں گے اور جب یہ اتنے براؤن ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اندر ایک چمچ عدد لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے تو اب ہم اس میں تین عدد کٹے ہوئے ٹماتر ڈال لیتے ہیں اور یہ جو ہماری گریوی ہے مسالہ ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے پکانا ہے اور بلکل ان کو میش کر دینا ہے اس میں آدھا کا پانی کا ڈالیں گے آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ نمکہ اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کنڈیشن آئی ہے اب ہم اس کو میش کر دیں گے کیونکہ ان میں کوئی بھی چیز بڑی بڑی نہیں ہونی چاہیئے وہ سفید لوگیاں میں بلکل بھی دکھنے میں اچھی نہیں لگے گی یہ لیں جی یہ ہمارا جو مسالہ ہے ماشاءاللہ سے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سفید لوگیاں ڈالیں گے یہ میں نے دو سے تین منٹ ککر میں بوائل کر لیا ہے پہلے سے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں آدھا لیمن نہیں چھوڑ دیں گے ایک بڑے سائز کا ہاف لیمن اور یہ ریکھیں ماشاءاللہ سے ہم اس کو پھر ڈھک کے رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تین سے چار منٹ زیادہ سے زیادہ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پورا پانی کا کیونکہ اب ہم اس کو اچھے سے گلائیں گے اور اس کو مکسچر کو سب کو بہت ہی سوفٹلی پکائیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑی سی شملہ مرچ خوبصورتی اور فلیور کے لیے ایک چمچ گھرم مسالے کا ڈالیں گے اس میں مکس جو ہمارے گھروں میں گھرم مسالہ ہوتا ہے پیسا ہوا اور ہم آہستہ آہستہ اس کو نورمل آنچ پہ پکائیں گے ایک چمچ اس میں سوکھی کوٹی ہوئی مرچ بہت اچھا فلیور ہے اور یہ ہے کسوری میتھی آپ نے ایک چمچ کسوری میتھی ڈال لیے دیکھیں کہ اس سے فلیور اور خوشبو دونوں چیزیں بہت اچھے سے آتی ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ پکائیں گے چونکہ ہم نے پہلے بوائل کی ہوئے ہیں یہ اس لیے یہ جلدی پک جائیں گے تین منٹ میں نے ککر لگایا تھا تو یہ لیے ہماری ڈش تیار ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سفید لوبیا ہمارا تیار ہے اس کو نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے ورہیسی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا کمٹ بھی دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو روڈیو تک اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ